اگر آپ مجھ سے اور میرے چینل سے جننا چاہتے ہیں تو پلیز بیڈیو کی نیچے دیا گئے لال بٹن یعنی سبسکرائب بٹن کو پریس کیجئے گا اور اس کے بگلے بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ میرے آنے والے بیڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے اور آپ اسے سب سے پہلے دیکھ سکیں نمشکر دوستو اگلے آنے والے مہینے میں سبھی بچوں کے اقزام شروع ہونے والے ہیں یہ جنوری کا مہینہ شل رہا ہے اور اگلے مہینے کے بعد یعنی مارچ میں سبھی بچوں کے اقزام شروع ہو جائیں گے اور اقزام کا پریشر کتنا ہوتا ہے یہ ہم اچھی ترکیس جانتے ہیں تو ہمارے بچے یعنی کہ آپ سب کے بچے اقزام میں اچھا کریں یہ سبھی لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے اقزام میں بہت اچھا مارکس لائیں بہت اچھے نمبر سے پاس ہو اور بچے بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ بہت اچھے سے پڑھیں اور اچھے مارکس آئے اچھے ڈیوزن بنائیں تاکہ ان کو اچھے کالیجز ملے اور اچھے مند چاہے سبجیٹ بھی ان کو اسکل ملے جو وہ چاہتے ہیں لیکن اس کے لئے جروری ہے کہ آپ کو ریزلٹ اچھا ہے اور ریزل اچھے مند کب لگے گا یہ ہم کو چھپائے کریں گے ہم بات کریں گے آج کچھ ایسے ٹوٹکوں کی جن کے کرنے سے اگر آپ نے ان ٹوٹکوں کو ایک بار بھی اگزام ٹائم میں کر لیا یعنی پرکچھا کے سمیں یا پرکچھا سے پہلے آپ نے ان کو کر لیا تو انیشت طور پر آپ کو سپلدہ جرور ملے گی اور ایک بات اور بتا دوں میرے بتا ہوئی جتنے بھی ٹوٹکے ہیں پلیز ان کو اگر آپ کا آپ کو بسواس ہو تو ہی کریے گا ادروائز مت کریے گا کیونکہ ایک سسکرٹ میں ایک سلوک ہے یا ایک کہاوت ہے کہ آتما ہی بدتے دے ہو ٹھیک ہے اگر آپ آتما میں مان لیں گے کہ بھگوان ہے تو وہ ہوں گے اور نہیں ماننے گے تو نہیں ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی پہ بسواس کرتے ہو تو ہی اس کا ریزلٹ ملتا ہے تو ہی وہ آپ کے لئے لافکاری ہوتا ہے ادنے ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت بار ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور کسی ڈاکٹر کی دبائی ہمیں لگ جاتی اور کسی کے نہیں لگتی کیونکہ وہ ڈاکٹر پر ہمیں یقین ہوتا ہے تو ہمیں اس کی دبائی کا اثر ہو جاتا ہے اور باقی ڈاکٹر کا نہیں ہوتا ہے آپ جس گاڑی کو آپ چلاتے ہیں اس پر آپ کو بسواس ہوتا ہے کہ وہ آپ کو دھوکہ نہیں دے گی اور وہ دیتی بھی نہیں ہے لیکن دوسری گاڑی پر چلاتے سے ہمیں تھوڑا تھوڑا انکم فٹر پر فید ہوتا ہے ٹھیک اسی پرکار ان چیزوں کا بھی ہے کہ اگر آپ کو بسواس ہے کہ ان چیزوں سے اثر ہوتا ہے ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے تو یہ آپ کریے گا آدھر بائیز مت کریے گا تو چلے شروع کرتے ہیں ہم کچھ ایسے ٹوٹ کے جو آپ کی پڑائی میں بہت بہت زیادہ سہائک ہوں گے بہت زیادہ سہائک ہوں گے اور اگر وہ آپ نے اچھے سے کر لیا تو یہ کین مانی ہے آپ کی کس مندر بھی لے سکتے ہیں تو چلے شروع کرتے ہیں ہم پہلا ٹوٹ کا چھوٹا اوپائے اور اس چھوٹے سے اوپائے کرنے سے آپ کو بہت فائدہ ملیں گے کیا کریں گے آپ رہیوار کے دن آپ دو ماچس لیں گے ماچس ایک روپے کی ایک ماچس ساتھی یعنی کہ آپ دو روپے کی دو ماچس بہت سستہ اوپائی ہے یہ آپ دو ماچس لیں گے اور دو ماچس لیں گے آپ مندر جائیں گے مندر میں جس بھی ہوگا ان کو آپ مانتے ہو ٹھیک ہے آپ مندر میں جا کے وہ ماچس کو دان دیا دان کر دیجئے اس ماچس کا پنڈی جی کو دے دیجئے یا آپ بھگوان کے سامنے رکھ دیجئے جو بھی آپ کو کرنا ہے تو آپ دو ماچس کا دان کر کے آ جائیے اور جس دن آپ آپ یہ دان کریں یعنی رہیوار کے دن ہونا چاہیے یہ اس کی شرط ہے صبح صبح آپ کو مندر جانا ہے رہیوار کا دن ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور اس دن آپ کیا کریں گے بھوجن فی کا کریں گے یعنی اس میں نمک نہیں ڈالا ہونا چاہیے آپ یہ تین رہیوار کریے آپ کو نشیط طور پر آپ کو جو آنے والے اقزام ہے وہ بہت اچھا جائے گا یہ میرا بسواس ہے ٹھیک ہے ہم اب بات کرتے ہیں اگلے اپائی کی یعنی دوسری اپائی کی دوسرا جو ٹوٹ کا ہے اس کی بات کریں گے یاد کرنے کی کچھمتہ ہے اس کو بڑھانا ہے یاد کرنے کی کچھمتہ گو کر آپ کو بڑھانا ہے تو آپ کیا کریں گے یعنی کہ آپ بہت بار یاد کرتے ہیں لیکن تھوڑا تھوڑا یاد کر پاتے ہیں اور یاد کرتے تو بھول بھی جاتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے اگر آپ کے ساتھ اور آپ کے اقزام نزدیک آگئے ہیں تو آپ کس طرح سے اپنی میموری پاور کو یعنی کہ یاد کرنے کی کچھمتہ گو بڑھانا ہے یعنی ہم کم ٹائم میں زیادہ یاد کر سکے ایسا کیا کریں تو اس کے لئے کرنا کیا ہے کہ کسی بھی مہینے کی شکل پکش اگر آپ شکل پکش نہیں جانتے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں کہ ہر مہینے میں دو پکش ہوتے ہیں ایک ہوتا کرسن پکش اور ایک ہوتا شکل پکش میں ہندی مہینوں کی بات کر رہا ہوں انگریجی مہینوں کی نہیں یعنی جو چیتر بشاک جیٹا ساڑ ان کی بات کر رہا ہوں تو کوئی بھی جو مہینے ہوتے ہیں ان کے دو پکش ہوتے ہیں شکل پکش اور کرسن پکش جو فرسٹ ففٹین ڈیز ہوتا ہے اس کو ہم ترشنے پکش بولتے ہیں اور جو لاسٹ فپٹین ڈیز ہوتے ہیں ان کو ہم شکل پکش بولتے ہیں ٹھیک ہے؟ تو شکل پکش کی جو پہلا ریوار آئے گا یعنی جو لاسٹ فپٹین ڈیز کا جو پہلا ریوار ہوگا اس ریوار کو آپ کو بائیس پتیاں توڑ کے لانا ہے کس کی؟ املی کی املی کی بائیس پتیاں توڑ کے آپ لے آئیں ریوار کے دن لہیکن دگیان رہے ہیں اس دن ریوار روم میں yeast ان Brothers 22 اٹھوڑ کے لے ان geist پتپوں میں سے اچھا اچھی پسیں گی 모�ریہ لے جی آپ گندیا پتی آپ اس میں سے شانٹ لیجئے کیجب ہے لان ویسنگ لوگانہ 6 minutes اور اس میں سے گھر پر آجائیں تو بھائیں گا vedere اپنے اس خดوٹے و سے foresee LOOK آپ گندیا پتیاں اور سおおھ پیت ہر ملین پتیوں کے ساتھ آج آپ کیا کریں گے ، ہدا پھر سوری دیو کو اسی طرف طرح سے وہ پتیاں چڑھائیں گے پانی کے سہیت ٹھیک ہے ایسا اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کی جو یاد کرنی کی شمطہ ہے اس میں عدود پریورتان آئے گا لیکن یہ ایک بار نہیں کریں اس کو بار بار کریں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جنگی بار کرنا ہے لیکن جب تک اپنے اگزام آ رہے ہیں اور جب تک اگزام چلتے ہیں تب تک آپ اس کو ضرور کریں جیسے مالی جیبی ڈیڑھ مینہ آپ کی اگزام میں ہے تو ابھی سے آپ اسٹارٹ کریں گے تو دو مینے یعنی آدھے مینے اگزام چلے گا اور ڈیڑھ مینے بچھا ہوا ہے تو آپ دو مینے تک اس چیز کو کریے اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ پریورتان ملے گا اور آپ کی یاد کرنے کی شمطہ بڑھ جائے گی آپ کم سمیے میں زیادہ یاد کر پائیں گے اور زیادہ دن تک وہ یاد رہے گا ٹھیک ہے یہ تھا دوسرا ٹوٹکا اب ہم بات کرتے ہیں تیسے ٹوٹکے کی اگلہ ٹوٹکا بھی بہت ایزی ہیں آپ کیا کریں گے جس دن آپ کا اگزام شروع ہونے والا ہے یہ سپوز کریں کہ آپ کا سکس مارچ اگزام شروع ہونے والا ہے تو پانچ مارچ ایک دن پہلے اگزام کے ایک دن پہلے آپ کیا کریں گے پین خرید کے لائیں گے ٹھیک ہے ایک پین خرید کے لائیں گے اور اس پین کو مندر میں لے جائیں گے اور مندر ہونا چاہیے درگا میں ہی جا گا درگا ماتا کے مندر میں لے جائیں گے اور مندر میں لے جا کے ماں کے چرنوں میں وہ پین رکھ دیں گے اور اگر ماں پہ کوئی پنڈیت ہے تو ان سے بول دیں گے کہ پین کو آپ یہی رکھا رہنے دیجئے میں کل آکے لے جاؤں گا ایسا بول دیجے آپ پنڈیجی سے اگر نہیں ہو سکتا پنڈیجی وہ پین اٹھا لے وہاں سے یا ادھر ادھر گم جائے وہ تو آپ پنڈیجی سے بول دیجے کہ میں یہ پین کل لے جاؤں گا تو آپ اندر ambizione پہلے اسی پین پہلے آپ پھر��فدیک ہیں اذا آپ کنڈیجا لے آپ کو اس先 comida پہلے آپ کو اندر اسی پین خریدیں گے اور درگا ماتا کے چرنوں میں بڑھا جائیں گے اور دوسری دن جب وہ ایکزام دینے جائیں تب آپ صبح صبح جائیں گے اور وہ پین کو واپس لے کے آئیں گے یعنی جائیں گے جائیں گےprint و sont Downize've PhD اور ماتا Blake اضافح دیجئے پھرور užساء پہلےilippe ایک ایسا پین لینا جس سے کہ آپ لکھتے بھی ہوں مطلب اسی بات کر رہا ہوں کہ اچھا پین مطلب ہے ایسا نہیں کہ آپ مندلو چڑھانا تو کچھ بھی آڑا تیڑا پین چڑھا دیا ایک روپے کا دو روپے کا ایسا نہیں جس سے آپ لکھتے ہوں ایسا پین اور اگر مالی جی آپ کو لگتا کہ ایک سے زیادہ پین لگیں گے آپ کو اگزام دینے میں تو آپ دو تین پر خرید لائیے اور اس کے ساتھ بھی وہی کریے اگر مالی جی آپ پانچ پین خرید لائتے ہیں تو پانچوں آپ ماں کے چڑھنوں میں رکھا ہے دوسری دن پانچوں واپس لیا ہے تو آپ ایک دن پہلے پین خریدیں گے اور ماں کے چڑھنوں میں رکھیں گے رات بھر وہ وہاں پہ رکھا رہے گا صبح آپ جب اگزام دینے جائیں گے اس سے پہلے وہ پین مندل سے لے کے آئیں گے اور اسی پین سے پھر آپ کو پورا اگزام دینا ہے اگر ایسا آپ کرتے ہیں تو یہ دلگا ماں کے کھرپا رہے گی تو آپ کے اگزام بہت اچھے سے جائیں گے اور آپ کے اچھے ماں سے آپ پاس ہوں گے تو یہ تھے ہمارے تین ٹوٹکے اور ان ٹوٹکے لگتو آپ کو بہت ایزی رہ رہے ہیں کہ یار اس ٹوٹکوں میں کوئی دم نہیں ہوگا لیکن پلیز آپ اس کو مند سے کریے میرا وصوہ سے ان تینوں ٹوٹکوں سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملنے والا ہے اگر آپ مند لگا کر یا پوری تنمیتہ سے مند سے کریں گے یہ تینوں ٹوٹکوں کو تو نشیط طور پر آپ کو اگزام میں پہلے سے زیادہ سفلتہ ملے گی جو ابھی تک آپ سفلتہ پا رہے تھے اس سے زیادہ آپ کو سفلتہ ملے گی اور اگر زیادہ ملی تو آپ کو پروف ہو جائے گا کہ یہ جو ٹوٹکے ہیں وہ کام کے ہیں آپ پھر یہ ٹوٹکے تو کسی اور کو بتائیے ان کا بیچارہ کو بھلا ہو جائے گا تو آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ میری جان کریں ٹھیک لگی یہ ٹوٹکے اچھے لگیں اور آپ کو سرل لگ رہے ہیں تو پلیز آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے میرے ویڈیو کو شیئر کیجئے لائک کیجئے اور مجھ سے جنبنے کے لیے آپ بنے رہیے میرے ساتھ جوتش منتر کے ساتھ آج کے لیے بس اتنا ہی جائے ہند تو یہ تھے ہمارے تین مہدپون ٹوٹکے باقی بچے کچھ ٹوٹکوں کی بات ہم ہمارے اگلے ویڈیو میں کریں گے یہ ہمارے ویڈیو کا پہلا باٹ تھا یعنی پہلا بھاگ تھا دوسرے بھاگ بھی ہم بچے ہوئے باقی ٹوٹکوں کی بات کریں گے وہ ٹوٹکے بھی آپ کے پڑھائی کے لیے یا آپ کے اگزام کے لیے یا آپ کے کسی بھی پرکار کی انٹرویو اگزام کے لیے بہت بہت جروری ہے تو آپ میرے اگلے ویڈیو بھی جرور دیکھیں